ایران کے صدر ابراہیم رضی کے علیکپٹر کو جان پوچھ کے گرائے گیا ہے یا اس کے اندر کوئی ٹیکنیکل پرابلم آئی تھی اس کے بعد یہ حادثے کا شکار ہوئے یہ ابھی جو سوال ہے پورے سوشل میڈیا پر ابھی وائرل ہے کیونکہ ایران نے آپ کو بتا ہے اسرائیل پر عملہ کیا تھا بہت سی جو امریکی جو سازشیں تھی وہ ایران کے حلاف تھی ایران کے صدر کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا ایرانی صدر ابراہیم رضی پچھلے دو تین دن سے بہت زیادہ مظروف تھے ان کے بہت زیادہ انٹرنیشنل ٹورز تھے اس کے بعد انہوں نے کل جو تھا وہ ایک ازربائیجان میں بھی جانا تھا ایک ڈیم کا استطاق کرنا تھا اس کے بعد ان کے لئے سپیشل ایک الیکپٹر آرگنائز کیا گیا اور جب وہ اس الیکپٹر میں سوار ہوئے تو اس میں جو اس کا سپائلٹ تھا وہ بھی موجود تھا ایرانی صدر ابراہیم رضی کے ساتھ ساتھ گورنر اور وزیر خارجہ جو تھے ایران کے وہ بھی ان کے ساتھ موجود تھے وہ بھی اس دورے کا حصہ تھے اور واپس وہ جب الیکپٹر میں سوار ہوئے ہیں تو آج سے پہلی کی جو تصویر ہے وہ پورے سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے کیونکہ اس تصویر کے بعد انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ اب ہمارا الیکپٹر کریش ہو جائے گا یا کریش کر دیا جائے گا جس طرح کچھ ہی ٹائم کے بعد ان کا جو الیکپٹر ہے جو پاڑی سسلے کے درمیان سے گزر رہا تھا تو بہت سی انچائی کی جو پاڑیاں تھی ان کی انچائی کے ساتھ جا کے وہ ٹکرایا اور اس کے بعد وہ کریش ہو گیا اس کے بعد جو ملبا تھا اس کا بہت دور دور تک جا گیا اور جب انویسٹیگیشنز کی تینز وہاں پہ پہنچی انہ نے جب انویسٹیگیٹ کیا کہ اس کا ملبا بہت دور دور تک پڑا ہوئے اور اس سے یہ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ کسی کریش ہوئے یا کسی انجن میں پرابلم آئی ہے تو وہ ایک ہی جگہ گر گیا ہے کیونکہ اس کا ملبا کئی کئی کلومیٹر دور پڑا ہوئا تھا اس کی دم ایک جگہ پڑی ہوئی تھی اس کے پر اور جو پنکے تھے وہ بہت دور دور پڑے ہوئے تھے اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے جس طرح پورے سوشل میڈیا پہ ابھی وائرل ہو رہی ہے سوال کہ جس طرح اس کو کسی بام سے پھٹایا گیا ہو یا اس پہ کوئی ڈرون اٹیک کیا گیا ہو کیونکہ جو وہاں پہ جو پاڑی سلسلہ ہے وہاں پہ نہ کوئی عبادی تھی ملکہ گنجانسا علاقہ تھا اس میں جس طرح یہ ایک ہیلیکپٹر اڑ رہا تھا پھر اچانک ان کے ہیلیکپٹر کے ساتھ ایسا عادثہ ہوتا ہے کہ اس ہیلیکپٹر میں موجود سارے جو ممبران تھے اس دورے کے ممبرز تھے تو وہ سارے وہاں پہ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو یہ ابھی پورے سوشل میڈیا پہ وائرل ہے کہ ایران کے صدر کو جان پوچھ کے مارا گیا ہے یا ان پہ اتنی بڑی سازش کی گئی ہے کہ وہ ازربائی جان انہوں نے جانا تھا تو یہ رپورٹ ابھی پورے انٹرنیشنل نیوز پہ آ گئی تھی کہ انہوں نے وہاں پہ جانا ہے تو اس وجہ سے ان پہ کوئی انٹرنیشنل سازش بھی ہو سکتی ہے کہ اس کے تیر ان کے لئے سپیشل کوئی الیکپٹر رینج کیا گیا ہو جس کے اندر کوئی بامپ والا سسٹم کیا ہو یا بامپ لگایا گیا ہو جو کچھ ہی ٹائم کے بعد اگر اس انچائی تک پہنچ جاتا ہے تو وہاں پہ وہ بامپ کو پٹا دیا جائے گا تو یہی سلسلہ ابھی پورے سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ ایران کا جو میڈیا ہے وہاں پہ یہ ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ اگر وہاں پہ یہ کریش ہوتا تو یہ الیکپٹر تو اس کا جو سارا ملبہ ہے ایک ہی جگہ پہ گتنا تھا کیونکہ کریش میں جو ہوتا ہے سارا جو ملبہ ہوتا ہے وہ بیس گز سے زیادہ دور نہیں چاہتا تو یہ اس کا جو ملبہ تھا بہت دور دور پڑا ہوا تھا ابھی جو ایران کا میڈیا ہے ایران کی عوام میں وہ ابھی اس کو بہت زیادہ انویسٹیگیٹ کر رہی ہے بہت ہائی فائی جو انویسٹیگیشن کی ٹیمز ہیں وہ ابھی پوری انٹرنیشنل میڈیا سے ابھی آ رہی ہیں انٹرنیشنل پوری دنیا سے ابھی آ رہی ہیں وہ اس کی انویسٹیگیشن کر رہی ہیں کیونکہ ایران کے وہ صدر تھے کوئی عام سی پرسنیلٹی نہیں تھی کہ اس کو ہم بغیر کسی انویسٹیگیشن کے چھوڑ دیں ابھی ایران کا میڈیا یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہیلیکپٹر کے اندر جو بلیک باکس ہوتا ہے جس کے اندر ساری جو ریکارڈنگز ہوتی ہیں جو پائلٹ کے درمیان اس کے سورسز کے ساتھ جو ساری بات چیت ہوتی ہے وہ بھی ریکارڈ کی جاتی ہے اور جو اگر ٹیکنیکل پرابلم آتی ہے وہ بھی اس میں انویسٹیگیٹ کی جاتی ہے اور ابھی ایران کے میڈیا کے جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ ہم ابھی بلیک باکس کو حاصل کریں گے اس کے بعد جو بھی ریکارڈ سامنے آئیں گی جو بھی اس کے اندر انویسٹیگیشن ہوگی جو وائسز یہ جو بھی ریکارڈنگ اس کے اندر ہوگی اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ کوئی حادثہ تھا یا یہ جان پوچھ کے اس کو گھرایا گیا ہے